وزریالہ کا آرڈر بارہ دن بعد واپس ایم ایس نیو ہسپتال ڈاکٹر تاہر خلیل اہدے پر بہار وزریالہ پنجاب عثمان برسار سے پی ایم اے وفت کی صدر اشرف نظامی کی قیادت میں ملاقات وزیر سہت کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر موتلی کا احتیاط نہ دیا جائے پی ایم اے کا مطالبہ ڈاکٹرز کا پروٹیکشن بل فوری لاغو کیا جائے وفتی وزریالہ سے گفتگو وزریالہ پنجاب نے وفت کو مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کروا دی وزریالہ نے میو ہسپتال کے ہنگاوی دورے پر مریضوں کو عدیات اور ویل چیئرز نہ ملنے پر ڈاکٹر تاہر خلیل کو موتل کیا تھا ڈرین ٹاؤن پولیس کی بڑی کاروائی دو روز پہلے اقواہ ہونے والے تین کم سن لڑکے بازیاب ہونے والوں میں دس سالہ شہزاد علی، نو سالہ علی حسین اور دس سالہ شہزاد شامل پولیس نے اقواہ کار عمران کو بھی گرفتار کر لیا کراچی سے موڈلنگ کے لیے لاہور آئی لڑکی کے قتل کا معاملہ مقتولہ کی شناک اکرا کے نام سے ہوئی لاج شہدرہ سے دو روز پہلے میری لڑکی کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونے والے تین لڑکوں کے خلاق مقدمہ درج ملزیمان میں حسن عمر اور عثمان شامل پوست مادم کے بعد حقائق سامنے آئیں گے پولیس حکام رمضان شگر میلز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فردے جرم آئی دونوں ملزیمان کا صحت جم سنکار رمضان شگر میلز کے تعمیراتی کام میں قومی خزانے سے پیسے استعمال کیے گئے خزانے کو اکیس کروڑ کا نقصان پہنچایا سیوریچ کے نام پر شگر میلز کا پانی نکالنے کے لیے نالا بنوایا یہ اکتیارات سے تجاوز کا کیس ہے نیپ پاکیل نے ریپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی نیپ نے غلط کیس بنایا پیسے کا غلط استعمال نہیں کیا خدا جانتا ہے دس سال میں قوم کے تئیس سو عرب روپے بچائے شہباز شریف کا جواب اللہ بہتر کرے گا ایسی کاروائیاں ہمیں نہیں ڈر آ سکتی حکومت انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہے فرد جرم آئید ہونے کے بعد حمزہ شہباز کی گفتگو بولے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی عوام مسلم اقنون کی حکومت کو یاد کر رہی ہے نواز شریف اور ملانا فضل الرحمان کی ملاقات اچھا شگون ہے بیٹوں کی ملی بھگت سے منی لانڈرنگ کا الزام نیپ حکام انتظار کٹے رہے شہباز شریف پیش نہ ہوئے نیپ نے ثابت وزیراعلا سے اہلیہ کے اکاؤنٹ میں رقم منتقلی سے متعلق جواب تلق کیا تھا شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین محمد مستاق کے خلاف کیس کی سماک ملزم محمد مستاق کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ منصور ملزم مستاق منی لانڈرنگ میں ملابس رہا سلمان شہباز کی اکاؤنٹ میں پچاس کروڑ پر منتقل کیے سلمان شہباز اور ملزم مستاق کا ایک ہی بینک میں اکاؤنٹ ہے ملزم رمضان شگر مل کا مینیجر ہے نیپرو سیکیوٹر کے دلائی عدالت کا ملزم کو 23 اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم حکومت مخالف آفوڈیشن کا ایک آب علاول کے بعد ملانا فصل الرحمان کی نواز شریف سے دو گھنٹے اہم ملاقات حکومت مخالف مسترکہ تحریک چلانے کی حکمت عملی پر غور سربرا جی جو آئی فے کہتے ہیں کہ امران خان چالی اور خلائی قسم کے وزیر آزم ہیں معیشت اس وقت ہچکو لے کھا رہی ہے بدترین مہنگائی پر تشفیش ہے بہت جلد آسی فلی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا نواز اور فصل الرحمان کی ملاقات پر فواہ چوہدی کا ٹویٹ مولانا نواز شریف کو سیاسی اکسی جن دے رہے ہیں عدالت سے جھوٹ بولا گیا کہ زمانت نہ ملی تو جان کو خطرہ ہے خائر مہنگائی سبزیوں دالوں اور گوشت کے بعد روٹی کی بھی باری مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام کو ایک اور رگڑا آٹا بھی مہنگا کرنے کی تیاری فلور ملز کی پنجاب حکومت سے بیس کلو آٹے کے تھیلی کی قیمت پانچ روپے بڑھانے کی درخواست فلور ملز اسوسییشن کی گورننگ بوڈی کی بھی تائد حکومت کی منظوری کے بعد قیمت بڑھائی جائے گی مہنگائی بڑھی تنخواہیں بھی بڑھاؤ پنجاب اسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا سبر جواب دے گیا حکومت کے خلاف محکمہ آپاشی دفتر میں احتجاجی اکٹھ ملازمین کام چھوڑ کر حکومت کے خلاف دھرنا دے کر بیٹھ گئے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جارے لکھنے کا اعلان مخلی محکموں کے کلرپس بھی میدان میں آگئے ایپ کا حاجی ارشر دھ گروپ کا ڈیویس روڈ پر احتجاج پتلا بھی نظریات اشکر دیا شدید نارے بازی کی لاہور کو پولیو فری بنانے کا خواب دورہ بارہ یونین کاؤنسلز میں پولیو ٹی میں نہ پہنچنے کا انکشا پولیو مہم پر کروڑوں کی اخراجات نتائج پھر بھی غیر تسلی برکش عالمی ادارہ صحت کی تھرڈ پارٹی آرڈٹ نے پولیو مہمات کا پول کھول دیا تیرہ یونین کاؤنسلز میں سے بارہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ میں فیل ہو گئی انصداد پولیو مہم کے لیے زلین تظامیہ کا ایکشن شہر میں تائینات درز ڈیپٹی ڈیسٹرک آفیسر ہیلتھ کو وارننگ لیٹر چاری پولیو مہم میں رہ جانے والے بچوں کو جمعے تک گترے پلانے کا حکم بچوں کو گترے نہ پلانے پر سخت محکمانہ کاروائی قائم دیا شہر کا میگا پروڈریکٹ ایل ڈی اے کی ناکیس منصوبہ بندی کی نظر خیابانے فردوسی سیگنل فری کوریجور منصوبے پر کام رک گیا ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ امنان نے چند روز پہلے افتادا کیا کمیشنر لاہور نے منصوبے پر کام رک دیا منصوبے پر دو اعتراضات فائل ایل ڈی اے کو نیا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم تعمیراتی کام کے بائیس ستر نیاب درد کاتنے پڑیں گے اعتراض ون فائیو ایمیجنسی کال سرویس سے شہریوں کی چھر چھار شہریوں کا مزاق مہکمہ پولس کے لیے وابال بن گیا ون فائیو ایمیجنسی کال سرویس پر ایک سال میں تیس لاکھ سے زائد جالی کالز کرنے کا انکشاف پنجاب سیف سیٹی آتھارٹیس کی شہریوں کی کالز سے متعلق کی پوچھاری خزانہ خالی یا ساتذہ بھی کشکول پکڑے سرکاری سکولوں کی حالت بیفر کرنے کے لیے تاجروں سے مدد لینے کا فیصلہ ڈسٹریک ایڈوکیشن ایتھارٹی کو سنتکاروں اور تاجروں سے رابطے کا ٹاسک دے دیا گیا نواز شریف کی تیبر مہینے کے لیے چود ہی بار شریف میڈیکل سیٹی آمد سابق پزیراسم کا بلڈ پریشر شگر سمیت دیگر معمول کا چیک اپ الرازی ہسپتال میں لیے گئے ٹیسٹوں کا ازجائیسہ ذاتی مولیس ڈاکٹر غدان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دل اور دماغ کو خون کی فراہمی متاثر ہوئی نواز شریف کے دل کی دھڑکن بھی نارمل نہیں مستقیل پیسٹ میں کر لگانا ہوگا مرس کے مطابق دیکھیں گے کہ علاج کہاں سے کروانا ہے میڈیکل بوٹ کی تجابیز کی روشنی میں لاحی عمل بنایا جائے گا وزیراعظم کی کل لاہور آمد متوک کے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اصلاح طلب کر لیا وزیراعظم ملکی اور پنجاب کے معاملات پر پارلیمانی پارٹی کو گائیڈ لائن جاری کریں گے نئے ہاؤسنگ منصوبے کے افتتاہ کو بھی حتمی شکل دیتی جائے گی سراج الحق دوسری مرتبہ امیر جماعت اسلامی مقرر جماعت اسلامی کے پانچویں امیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا منصورہ میں تقریب حلف پرداری میں لیاقت پدوج فرید پراجہ امیر العظیم اور ذکر اللہ مجاہد سمیت اہتداروں اور تارکنان کے شرکت اپنے ذمہ داروں پر جواب دیں ہوں ملکو حقیقی معینوں میں اسلامی پاکستان بنائیں گے سراج الحق کا خطاب پاچے کے لیے ہر ممکن خدمات سرانجام دن ایک آزن لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فرو خرفان نے استیفہ دے دیا جسٹس فرو خرفان کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس زیر سوا تھے ستیفہ دو بجے صدر پاکستان کو بھیجوا دیا گیا ہائی کورٹ میں جسٹس کی خالی اسلامیوں کی تعداد چودہ ہو گئی جسٹس فرو خرفان کے مستعفی ہونے کے بعد جسٹس سینورٹی لسٹ تبدیل جسٹس امین اوتین خان چھٹے سے پانچوے نمبر پر آ گئے جسٹس امیر بھٹی کا ساتھوہ نمبر چیمبر لینڈ روڈ پر دکان میں جیب تراش کا ایکشن گاہا کی جیب سے موبائل نکالیا فورٹیز لاہور نیوز کو محصول شہر میں موٹر سائیکل چوری اور جیب تراشی کی وارداتوں میں زافہ چار سو موٹر سائیکل چور اور دو سو جیب تراش پولیس کے لیے چیلنج بن گئے منزمان کی فیریس لاہور نیوز نے حاصل کر لی جرائیم بڑے تھانہ چھوٹا فیصل ٹاؤن تھانہ صرف تین فلیرز پر مستمیل حلکاروں کو مشکلات کا سامنا ریکارڈ کی حفاظت اور دیگر امور متاثر پولیس ٹیشن آلاف سران کی توجہ کا مرکز جینا ہسپتال نرسنگ سکول میں طالبات سے لاکھوں روپے کا فورٹ کلرک اور پرنسپل کی رازداری سے خوفیہ جرمانوں کا ریجسٹر رکھ کر وصولیاں نیا فرنیچر اور کمپیوٹر گودام میں خراب کر کے نئے خریداری کیے جانے کا انکشاف پانی ضائع کرنے والوں کی شامت واسا کی کاروائیوں میں تیزی ایک ہی دن میں چوبیس شہریوں کے چالان کر دیے گئے تین روز میں پانی ضائع کرنے پر چونسٹ شہریوں کے چالان جوہر ٹاؤن میں سب سے زیادہ چھے پر رحمت والے مہینے میں عوام کو زحمت سے بچانے کا پلین رمضان میں عوام کو ملاوت مافیا سے محفوظ رکھنے کی تیاری شروع ڈی جی فورٹ اتھارٹی کا رمضان میں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی شیڈیول بنانے کا حکم سہر و افتار میں فوڈ پوائنٹ شیک کرنے کے لیے سپیشلٹی میں بنانے کا فیصلہ موسیقی